اسی چیزیں سوچنے سمجھنے کی ہے کن کن باتوں پر یقین ہم کرتے ہیں اس کی تزدیک کیوں نہیں کرتے ہیں اس پر گر فکر کیوں نہیں کرتے ہیں سوچتے کیوں نہیں اس کے بارے میں تو قرآن کے آیات اللہ نے جو دی ہے اب یہ قرآن کے اندر بھی آتا ہے جیسے ایک واقعہ واقعہ کیا ہے کہ سورہ بکرا سورہ نمبر دو آیت نمبر ایک سو دو کے اندر آتا ہے کہ اللہ نے بابل میں دو فرشتوں کو بھیجا اور وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور وہ کہتے تھے جب تک نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہیں کہہ دیتے تھے کہ دیکھو ہم تو آج میں اس کے لیے آئے ہیں اور اس لیے تم مس سکھو وہ کہتے تھا کہ نہیں پھر بھی سکھا تو پھر وہ سکھا دیتے تھے اب یہ واقعہ بھی گور فکر کرنے کی چیز ہے کہ کیا واقعہ واقعہ میں ہے ایسا قرآن کے اندر ہے یا تو ہے یا پھر ہم نے اس کو غلط سمجھا دونوں چیزیں اس کے اندر کیا دو فرشتے کو واقعہ میں اللہ نے بھیجا جو جادو سکھاتے تھے تو یہ گمراہ کرتے تھے لوگوں جادو سکھیں گے تو وہ گمراہ ہوں گے پھر لوگ وہ کہتے تھے گمراہ ہو جاؤ کہ مس سکھو تو کیا شیطان کم پڑھ رہا تھا تو اللہ نے دو فرشتے کو اور بھیج دیا کہ جاؤ تم بھی جا کے لوگوں کو گمراہ کرو شیطان تو کم پڑھ رہا ہے فرشتے بھی چل جاؤ اب بات یہ ہوتی کہ جب ایک چیز اگر کہیں سے نکل جاتی ہے ایک چیز کو اگر ایسا سمجھ لیا جاتا ہے کہ ہاں یہ وہ بھیجا تھا انہوں نے اس کو ایسا سمجھ لیا تو پھر کیا ہوتا ہے باقی باتیں اس کے لیے اس کے سپورٹ میں بنتی جاتی ہے تو پھر پورا واقعہ بن جاتا ہے اب واقعہ یوں ہوتا ہے اس کے اندر فرشتے بات ہے جب کس کو بتائیں گے دو فرشتے بھیجے تھے تو اب یہ تھوڑا سا یہ ہوا کہ وہ آیات کو گلت کونٹیکٹ میں سمجھا گیا اس کے وجہ سے یہ چیز ہوئی تب اس کے لیے انہوں نے سمجھ لیا کہ دو فرشتے آئے تھے واقعہ میں جو ہے بابل کے اندر انہوں نے لوگوں کو جادو سکھایا تب اس کو ثابت کرنے کے لیے پھر بہت ساری چیزیں آتی ہے کہ اس کے لیے پھر دلائل بھی لانے پڑیں گے کہ پھر کیا ہوا تب پھر گوئے تھے کہ دو فرشتے کیوں بھیجا اللہ نے کس لیے بھیجا کیا وجہ ہوئی تھی بھیجنے کی تو پھر دو فرشتوں نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے کہا کہ انسان کتنا جو ہے وہ ہے کہ یہ ایسے ایسے کام کر گجرتا ہے تو اللہ نے پھر ان سے کہا اب یہ سب جو ہے دیکھا کسی اس میں باتیں آئیں کہ اللہ نے اس سے کہا کہ وہ فرشتوں سے کہ تم جو اگر تم کو بھی یہ نفس دے دی جائے جو انسان کے پاس ہے تو تم بھی ایسے ہی کرو گے تو فرشتوں نے کہا کہ ہم تو نہیں کریں گے ایسا چاہے تو آجما کے دیکھ لو فرشتے ایسا کہے سکتے ہیں اللہ سے وہ تو نافرمن کری نہیں سکتے اللہ نے اس کو بنایا ہی نہیں ایسا اس کے اندر انکار کا تو وہ ہے ہی نہیں مادہ ہی نہیں ہے جو انکار کرے گی لیکن بات تو یہ آجما ہے اس کو بلے کہ چاہے تو دیکھ کے دیکھ لو تو ہم تو نہیں کریں گے تو اللہ نے پھر ان کا کہا کہ انسان کے شکل میں بھیجوں گا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے انسان کی اس عقل میں بھیج دیا اب وہ جمین پر آگئے پھر اللہ نے آجمہ اس کے لئے ان کے اب ایک جارہ نام کی ایک غورت تھی اس کو بھیج دیا ان کے ایک خوبصورت تھی اور اس نے آ کر ان کو جنا کے دعوت دی کہ مجھ سے جنا کرو اب وہ فرشتہ نے کہا کہ اب ان کو پھر اسی وقت ان کا دیل ان پر آگیا کیونکہ نفس آگئی تھی تو دیل آگیا ان کا ان کے اوپر تو اس نے جو ہے اس کے طرف وہ بہنے لگ گئے لٹو ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ ایک کام کو جینا تو انہوں نے کہا جینا تو نہیں کر سکتے تو اسی لئے تو ہم آجمہ اس میں آئیتے اور اسی لئے جہاں انسان بن کر آئے پھر ہم بھی یہی کرے تو پھر ہمیں فرق کیا رہے ہم تو نہیں کریں گے انہوں نے منع کر دیا حلے نہیں کریں گے پھر وہ چلی گئے پھر تھوڑی دیر بعد آئے آپ اس کے اچھا یہ نہیں کرو گے تو ایک کام کرو ایک بچے کا قتل کر تو بولے نہیں قتل تو بہت بری چیز ہے تو ہم قتل بھی نہیں کر سکتے یہ تو اللہ کو ناپسند ہے بینہ کے وجہ کسی کو مار دیا جائے تو قتل بھی نہیں کر سکتے تو اس نے کہا کہ اچھا پھر وہ آئے انہوں نے کہا کہ چلو شرک کر دو بولے نئے شرک ہے تو پھر تو معافی نہیں ہے ہم تو جہنمی ہو جائیں گے شرک بھی نہیں کر سکتے تو پھر اس نے کہا کہ ٹھیک ہے لیکن تو شراب پیلو تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے تو چھوٹی چیز ہے اس میں تو کوئی بات نہیں بعد میں توبہ کر لیں گے پی لو تو انہوں نے شراب پی لی اب شراب پی لی وہ شراب پینے کے بعد میں یہ ہوا کہ پھر اس کے بعد جیسے وہ بھیک گئے نشے کے اندر تو پھر انہیں جو ہے جینا کے لیے آماد ہو گئے دونوں تو جینا کرنے کے لیے آماد ہے انہوں نے کہا پہلے بچے کو قتل کر تو انہوں نے بچے کو قتل بھی کر دیا انہوں نے کہا شرک کر تو نشک بھی کر دیا اس کے بعد میں پھر جنا اور سارے چیزوں ہو گئے اب یہ واقعہ اس کے لئے بھی سنایا جاتا ہے کہ دیکھو شہراب کتنی بری چیز ہیں ان سب چیزوں سے بری چیز ہیں تو یہ تو ہمارے میمبروں سے بھی بیان ہوتا ہے واقعہ سنایا جاتا ہے یہ چیز کہ دیکھو ایسا ہوں گو اور اس کے بعد میں یہ ہوا کہ پھر وہ یہ سب ان سے ہو گیا پھر اس کے بعد میں کیا کرتے تھے کہ پھر وہ انسانی صفت میں آئے تھے اب کھائیں کیا تو وہ کیا کرتے ہیں کہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے پھر کہتے تھے کہ دیکھو جادو سے سکھا رہے ہیں پیٹ بھرنے کے لئے سکھا رہے ہیں تو ہم اس لئے جادو سکھا رہے ہیں تو تم کیا کرنا کہ یہ جو ہے آجمائش کے لئے آئے ہوں تو ہم سے مس سکھو لیکن پھر بھی سکھو تو تمہاری میر جی کہتے کہ کہاں سکھا تو تو سکھا دیا کرتے تھے لوگوں کو اور یہ ساری باتیں اس کے اندر ہم کو ملتی ہیں اور پھر یہ ہوا کہ وہ یہ کرتے گا کرتے گا اور اس کی سجا پھر اللہ نے ان کو یہ دی کہ ان کو ایک کووے کے اندر اُلٹا لٹکا دیا اب یہ بھی ہماری تفسیروں کے اندر ملتا ہے دکھا ہوا رہتا اس کے اندر کہ اللہ نے پھر سجا کے طور پر ان کو انہوں سے پہلے پوچھا گیا یہ بھی ملتا ہے کہ تم یہ سجا دنیا میں چاہتے ہو کہ آخرت میں چاہتے ہو اب فریصتوں کے لئے تو سجا ہے نجاجہ ہے کچھ بھی نہیں نہیں ملتا کہیں بھی قرآن کے اندر فریصتوں کے لئے کچھ نہیں تو انہوں نے پوچھا کہ جنگ کر رہے لیے کیا ہے آخرت میں چاہتے ہو کہ دنیا میں چاہتے ہو دنیا میں ہی دے دے آخرت میں کون آخرت میں تو ہمیشہ ہی مل جائے گی تو دنیا میں ہی تو اللہ نے پھر یہ سجا کے طور پر ان کو ایک کووے کے اندر اُلٹا لٹکا دیا اور قیامت تک اُلٹے رہیں گے یہ بھی لکھا ہوا پھر اب یہ بات یہ ہو گئی تو اب اس کے بعد میں یہ تھا کہ پھر اب یہ بھی دیکھیں گونی چی بعد میں ان کے وفات کے چند دن بعد ہی جو ہے وہ ایک عورت آئی اللہ کے رسول اللہ وقت گھر پر عائشہ رضی اللہ وقت وہاں موجود تھی تو وہاں موجود تھی تو پھر ان سے کہا انہوں نے کہا کہ دیکھوں میں تو لیٹ ہو گئی برباد ہو گئی اللہ کے رسول اللہ وقت تو چلے گئے اپنے رب کے پاس میں تو بولے کیا ہوا بولے میرے ایک بات تھی میں مسیبت میں تھی پریشانے میں تھی اس وجہ سے جو ہے میں آئی تھی ان کے پاس بولے کیا یہ چیز کہ میرا جو شوہر ہے ہمارے بیج میں بہت جھگڑا ہوتا ہے بار بار پر جھگڑا ہوتا تھا اس بار وہ کیا ہوا کہ میرا شوہر مجھ سے روٹ کے اور چلا گیا اور مجھے مل نہیں رہا تو بلے یہ اس لیے کہ یہ کہ مجھے اس کے بات کی پھر انہوں نے واقعہ بتائی کہ میں آئی کیوں یہاں پر تو میں اس لیے آئی کہ میں جب اس بات سے پریشان تھی یہ چیزے سے پریشان تھی یہ تھی یہ بات ان سے کہہ کر ایش رجی نتلا تیا کہ module یہ باتrants کہا گئے کہ پھر انہوں نے کہا کہ میں نے ایک عورت میرے پاس میں آئی بوڑی عورت تھی اور میں نے اس کے سامنے بھی یہ بات رکھی تو میں نے اس کے سامنے یہ بات رکھی تو اس نے یہ کہا مجھ سے کہ کھیک ہے میں رات کھوں گی اور پھر وہ عورت رات کو آئی دو کتے لے کر آئی ایک کتے پہ خود بیٹی ایک کتے پہ مجھے بٹھایا اور لے جا کے پھر وہ کتے آسمان میں اوڑے اور ایک بہت دور جگہ جہاں چلے گئے وہاں پر سیرہ میں اور وہاں پر ایک پاڑ تھا اور پاڑ کے اندر وہاں پر انہیں جا کر کہا کہ دیکھوئے تمہاری جو ہے پتہ شوور کا پتہ معلوم کرنا ہے تو تم معلوم کر سکتی ہو تو یہ جادو سکھا دیں گے دو فریشتے جو یہاں لٹکے ہوئے کوئے کے اندر تو پھر وہ عورت نے ان سے جا کر کہا کہ بھئی تم جادو ہم کو بتا دو میرے شوور کو تلاش کرنا ہے تو وہ پھر وہ کہہ رہے کہ دیکھو یہ تو ہم نے آج میں اس کے لئے آئے ہیں پھر تم سکھو گی تو تمہارا ابھی وہ اُلٹے لٹکے لیکن بات وہی کر رہے ہیں باپس سے سجا لے رہے پھر بھی کہہ رہے کہ دیکھو ہم تھا آج میں اس کے لئے آئے ہیں اُلٹے لٹکے ہم یہاں پر تو ہم تمہارے لئے ہے تو بری بات ہے تم سکھو تو تو انہیں کہا نہیں میں تو شوور کو میرے کو تلاشنا ہے تو انہیں کہا ٹھیک ہے تم کو اگر معلوم کرنا ہے تو جاؤ وہاں پہ ایک تندور جل رہا ہے اُدھر اس تندور کے پاس جاؤ وہاں جا کے پیشاپ کر کے آ جاؤ اور پھر کیا دیکھتا ہے ہم کو آ کے بتانا تو پھر ہم تم کو بتاتے سکھا دیں گے تو انہیں کہا ٹھیک ہے وہ گئی لیکن اس کا دل نہیں چاہا کہ وہ کیسے تندور کے وہاں آگ جل رہی ہے اور اس پہ پیشاپ کر دیں تو وہاں پیشاپ کر دیں تو وہاں پیشاپ کر آ گئی تو انہیں کہا کہ یہاں کر کے آ گئی بولے کر لیا بولے ہاں کر لیا کیا دکھا بولے کچھ نہیں دکھا بولے تم جھوٹ بول دی نہیں کیا تم نے واپس جاؤ پھر گئی پھر واپس سے اس کا دل نہیں چاہا واپس آ گئی پھر بولے کچھ دکھا بولے نہیں دکھا تو پھر بولے واپس جاؤ جھوٹ شکمت بولو کر کے آؤ پھر وہ گئے انہیں کے واقعے کیا ہو اس کو تو پتہ چل رہا ہے کرنا ہی پڑے گا کچھ آگے انہیں جو ہے وہاں پر وہ کر دیا پیشاپ کر دیا پیشاپ کرنے کے بعد میں اس نے دیکھا جیسے پیشاپ کیا تو اس نے دیکھا آسمان سے ایک جو ہے دیکھا اس نے کے نیچے سے جمین میں سے ایک گھر ساوار نکلا پورا کالا گھوڑا کالا کالا ہی دیکھا اس کو اور آسمان کی طرف اڑتا وہ چلا گیا تو پھر وہ آگے انہیں کہا کر دیا بلے کر دیا کیا دیکھ نکل گیا جاؤ اب تمہارا کام ہو جائے گا تو اس نے کہا کہ عورت ساکر کہ یہ دیکھا انہوں نے کہے دیا اور انہوں نے کوئی سکھا ہی نہیں میرے کو تو اس بوڑی عورت میں کہا کہ نہیں نہیں ہو گیا انہوں نے کہا لیا تو ہو گیا چلو واپس پھر وہ آگے گھر آگے گھر آگے پھر انہوں نے جو ہے ٹیسٹ کیا وہ بولے کہ کیسے معلوم کریں گے تو اس عورت نہیں کرا کہ اس نے جو ہے ایک دانہ گیوں کا دانہ تھا اس نے لیا اور جمین پر پھیک دیا اور جمین پر پھیکا اس سے کہا کہ اوگ جا تو اسی ٹائم ہو گیا ہو پھر اس کے اندر جو ہے اس نے کہا کہ یہ بالیاں سوک جا تو اسی ٹائم سوک گیا ہو وہ سوکنے کے بعد میں پھر اس نے کہا کہ اس میں سے نکل جا تو اس میں سے وہ نکل بھی گیا امی کے اندر سے جو نکل جاتا دھانا نکل گیا ان نے کہا کہ اس کا آٹا بن جا تو آٹا بھی بن گیا اس نے کہ روٹی پک جا تو روٹی بھی پک دے تو یہ ہو گیا تو میں اس لئے آئے ہوں یہاں پر اب اس میں تو آنے جیسی تو پہی اسی بات بھی نہیں لگ رہی کہ اس کے لئے پوچھنا پڑے کہ بہت بڑا گناہ ہوگی کیا ہوگی اس میں بھئی اوگیا دانا تو اچھی بات ہے اوگیا اور آٹا پیس گیا تو ٹھیک ہے تو میں آئے ہوں یہاں پر تو یہ معاملہ اس میں تھا تب یہ واقعہ کیوں بنا کیونکہ وہ پہلے تو فریشتوں کو لٹکا دیا اب وہ فریشتوں کو ایک بار واپس تلاج بھی تو کرنا پڑے گا تو اس کو اس میں لانا بھی پڑے گا ریوایت کے اندر کے ہاں دیکھو یہ تصدیق کری تھی اور یہ جو عائشہ رضیم تعالیٰ پاس میں غورت آئی تھی انہیں بات سنائی تھی تو یعنی واقعہ میں وہ لٹکے گئے پروف ہو گیا تو یہ آیت مطلب کہ دو فریشتے واقعہ میں آئے تھے حالانکہ یہ ایسا نہیں کہ اللہ یہ تو شیطان کا کام تھا لوگوں کو بھیکانے کا اور اللہ نے قرآن میں کہا کہ جب انہوں نے سلیمان علیہ السلام پہ الجام لگایا اسی آیت میں آتا ہے کہ الجام لگایا کہ یہ جادو تو ان کا عمل ان کی سنت یہ کرتے تھے اللہ نے قرآن میں رد دکیا کہ سلیمان علیہ السلام جادو نہیں سکھاتے جادو شیطان سکھاتے تھے یہ بات پہلے کہے دی اور اس کے بعد پھر یہ واقعہ آتا ہے کہ دو فریشتے تو یہاں پر جو فرق اتنا سا آیا کہ ایک واقعہ اس میں چل رہا تھا یہ کون کہے رہے تھے سلیمان علیہ السلام کے وارے میں یہود کہے رہے تھے کہ سلیمان علیہ السلام کی سنت ہے جادو کرنا اس لئے ہم جادو کا کام کرتے ہیں اس لئے ہم جادو سکھتے ہیں یہ ان کے سنت ہے یہ غلط کیسے ہو سکتا ہے تو یہ اس کو کرنے کے لئے پھر اسی کونٹیک میں اندر یہ بات آئی واپس سے تو وہ یہود کہہ رہے تھے کہ سلیمان علیہ السلام نے کہا تو اللہ نے کہا کہ نہیں یہ شیطان سکھاتے تھے اور یہود کہتے تھے اتنا سا ٹھیک وہاں پر ایک بات ہو لگا تھا کہ یہود یہ کہتے تھے کہ دو فریشتے بابیل میں آئے بابیل کے اندر انہوں نے لوگوں کو جادو سکھایا لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ جادو سکھو یہ یہود کہہ رہے تھے اور اللہ نے منع کر دیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے تو یہود کہہ رہے تھے اتنا سا اس میں فرق تھا کہ یہ یہود کہہ رہے تھے اور وہاں یہ سمجھ لیا گیا کہ نہیں واقعی میں آئے تو اتنی بڑی تفصیل بن گئے یہ تو میں نے چھوٹی بڑی موقت سا یہ تو بہت لمبی تھی الگ الگ کتابوں میں الگ الگ اس میں اندر آتی اب یہ بات ہو سکتی ہے کہ اللہ خود جو ہے بھیج دے فرشتوں کو بھیج دے فرشتے نہ فرمانی کر لیں یقین کرنے کی بات ہے تو ایسی باتوں پر یقین مت کرنا جو یقین کرنے لائق نہ ممکن نہیں ہو تو بتانا کیا مقصد یہ تھا کہ ایسی بات قرآن میں نہیں ہو سکتی اور اللہ ایسا کام کر نہیں سکتا